اما آئیشہ سے آئیشہ اس عثمان سے میں حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیاء کرتے ہیں عثمان تو نبی کی بیٹے کی قدمت کر اللہ تجھے جنگ بطر میں شامل ہونے کا ثواب عطا کرے گا جس کو اللہ نے جنگ بطر کا ثواب کیا ہے اس کا حصہ عثمان کا حصہ ہے اللہ یہ نبی کا وہ دامات ہے جس کو اللہ نے جنگ بطر میں شامل ہوئے بغیر جنگ بطر کی فضیلت عطا کرو عثمان بن افان اما آئیشہ صدیقہ اما کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے گھر میں موجود ہوں نبی بیٹھے ہیں نبی کی لنگی پنیلیوں تک اٹھی ہوئی ہیں اللہ اکبر نبی کے پیر نظر آ رہے ہیں دستک دی گئی کان کہا ابو بکر آنے دو آئے بیٹھے بات کرے چلے گئے پھر دستک ہوئی کان عمر آئے ہیں آنے دو عمر کو بیٹھے عمر بات کرے اور چلے گئے ہیں پھر دستک دی گئی کہا کان کہا عثمان عثمان آئے ہیں ذرا رکھ جاؤ ذرا رکھ جاؤ نبی تیکے سے اٹھے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور بیٹھے کہا عثمان کو آنے کی اجازت دو عثمان آئے بات کرے اور چلے گئے اما سارا ماجرہ دیکھ رہی تھی پوچھا اے رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ماجرہ ابو بکر میرے والد آئے بیٹھے رہ گئے عمر آئے بیٹھے رہ گئے عثمان آئے عثمان آئے کپڑوں کو درست کر لیا آن دیکھے سے ہٹ گئے کیا ماجرہ ہے محمد الرسول اللہ نے عثمان بن عفان کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا اما آئے شاہ سے آئے شاہ اس عثمان سے میں حیاء کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیاء کرتے ہیں یہ عثمان بن عفان یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آج اللہ تعالیٰ عنہ دل کامتا ہے ایسی الفاظ زبان سے نکالنے سے پہلے روح دھرا جاتی ہے کیا کہتے ہیں ظالم ظالم کہتے ہیں عثمان بھگوڑا ہے آعوذ باللہ آعوذ باللہ عثمان نے جنگ اہد میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا اللہ اکبر اچھا ایک بات بتاؤں مکہ میں کب عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہو عمر بن خطاب کے بیٹے مکہ میں بیٹھے ہیں ایسا ہی ایمان رکھنے والا ایسا ہی صحابہ سے بغض رکھنے والا آیا عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا اے عبداللہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کم سے یہ پوچھتا ہو اس کا صحیح صحیح جواب دینا کہا پوچھو کیا کہا کیا عثمان وہ حق کا میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے کہا ہاں چلے گئے تھے عبداللہ ابن عمر پھر کہا کیا عثمان میدانِ بدر میں شامل تھے کہا نہیں نہیں تھے کہا کیا بیتِ رضوان جب سلے ہدیبیاں میں نبی اپنے ہاتھ پر صحابہ سے بیت لے رہے تھے عثمان وہاں موجود تھے کہا نہیں موجود تھے کہنے لگا تکبیر اللہ اکبر اللہ کی بڑھائی ہے عبداللہ ابن عمر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا ادھر آ ذرا ادھر آ کیا کہتا ہے عثمان کے بارے میں جنگِ بدر میں نہیں آئے سن نبی نے کہا تھا عثمان میری نورِ نظر میری لختِ جگر میری بیٹی رخیہ موت کے مرض الموت کے عالم میں ہے اس کی تکلیف شدید ہے وہ بڑی مریضہ ہے عثمان تو نبی کی بیٹے کی قدمت کر اللہ تجھے جنگِ بدر میں شامل ہونے کا ثواب اتا کرے گا کس نے نبی نے کہا تھا مالِ غریمت بٹ رہا ہے جنگِ بدر کا نبی نے ایک حصہ اللہ کو اٹھا کر رکھا پوچھا یا رسول اللہ سب کا حصہ تو بڑھ گیا یہ حصہ کس کا کہا جس کو اللہ نے جنگِ بدر کا ثواب دیا ہے اس کا حصہ عثمان کا حصہ ہے اللہ حمد پر یہ نبی کا وہ دامات ہے جس کو اللہ نے جنگِ بدر میں شامل ہوئے بگر جنگِ بدر کی فضیلہ نتا کر دی عبداللہ بن عمر نے کہا سن یہ نبی کی بیٹی کی خدمت ہے آج فاطمہ تو زہرہ کے نعرے لگاتے ہیں نا کیا نبی کی ایک ہی بیٹی ہے صرف کیا زینب نہیں کیا امہ کلزم نہیں کیا رقیہ نہیں کیا فاطمہ صرف ایک بیٹی لوگوں کے در پھیلاتی گئی سن دوسرا تیرا مسالہ تو کہتا ہے وہ حد سے بھاگے سن اللہ کی غزم میں نے سور بخرا میں وہ آیتیں پڑی ہے جس میں اللہ نے کہا جنگِ وحد میں جو صحابہ سے غلطی ہوئی وہ شیطان کا پہکاوا تھا اللہ عرشت نے ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے جاسون عثمان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے جس کو اللہ معاف کر دے تیری کیا مجال تو ان پر غلی اٹھائے پھر کہا تیرا تیسرا مسئلہ تو کہتا ہے ادھے بیا میں عثمان نہیں تھے سن عثمان ابن افان اللہ کے نبی کی اجادت سے اللہ کے نبی کے حکم پر مکہ تشریف لے گئے تھے بات کرنے کے لئے یقین جان اللہ کی نبی کی نظروں میں اگر عثمان بن افان سے زیادہ عزت والا مکہ میں کوئی ہوتا تو نبی اس کو بھیجتے ہیں عثمان کو بھیجا اس کے مطلب سب سے زیادہ عزت والا عثمان رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی یفقه قولی